السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باگ مدینہ یوٹیوب چینل دوستو جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو پتا ہی ہے کہ گروہ رام میں شدت پسندوں کے ہاتھوں جا بحق ہونے والے مسجد کے امام حافظ سعید کی آج ان کے آبائی گاؤں میں نماز جنازہ ادا کی گئی اور نم آنکھوں کے ساتھ انہیں سبرد خاک کر دیا گیا اطلاعات کے مطابق بحار سے تعلق رکھنے والے شہید حافظ سعید کی آج بحار میں سیتھا مڑی زلہ کے منیہ ڈی گاؤں میں بعض نماز زہر نماز جنازہ ادا کی گئی نماز جنازہ میں ہزاروں افراد شریک ہوئے حافظ سعید کی آبائی گاؤں میں ہی تتفین عمل میں آئی ہے پٹنا و دیگر مقامات سے بڑی تعداد میں علماء اکرام نماز جنازہ و تتفین میں شریک ہوئے اور شہید کے خاندان کو تازیت بھی پیش کی شبلی القاسمی کی قیادت میں امارت شرعیہ کے ایک وفد نے بھی اہل خانہ سے تازیت کی اور نماز جنازہ میں شریف ہوئے وفد میں مفتی سعید اللہ قاسمی صاحب بھی موجود تھے انہوں نے بحار حکومت سے مناسب معاوضے کا بھی مطالبہ کیا ہے کہ انہیں مناسب معاوضہ دی آجائے تو جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو بتا ہے کہ دو دن پہلے کیا حادثہ ہوا تھا جس میں حافظ سعید صاحب شہید ہو گئے تھے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی مقفلت فرمائے جنرل فردوس میں علیہ السلام مقام عطا فرمائے اور آج صبح ہی میرے بعد بھی ان کے بھائی صاحب سے ہوئی تھی تو وہ راستے ہی میں تھے اور زہر کے بعد ان کی آج جو ہے تجہیز و تکفین عمل میں آئی ہے اب میں آپ سبھی حضرات سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے ہاں حافظ سعید کے لئے اس آلِ سباب کا احتمام کریں خود بھی دعا کریں اور آپ اگر کسی مدرسے میں پڑھا رہے ہیں تو اپنے ہاں بچوں سے اس آلِ سباب ضرور کروائیں کچھ نہ کچھ پڑھ کر کے اور ویسے بھی اپنے اعتبار سے بھی کریں اور خاص کر ان کے گھر والوں کے لئے دعا کریں ان کے بھائی صاحب کے لئے ان کے والد ان کے والدہ ان کے بہنوں کے لئے کہ اللہ انہیں صبر جمیل کے دولت سے مالا مال فرمائے چلے دوستوں فرمیں ملیں گے انشاءاللہ جلدی کیسے نئے ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ